سال 1971 میں عید الفطر کے موقع پر ریلیز ہونے والی اردو فلم تہذیب کے بارے میں جانئے اس ویڈیو میں اردو فلم تہذیب کے عدیت کار حسن تارک تھے اور اس فلم کے فلم ساز صفدر مسعود اور حسن تارک تھے اور اس فلم کی کہانی ابراہیم جلیس نے لکھی اور اس فلم کا میوزک نصار بزمی نے ترتیب دیا اور اس فلم میں میڈم نور جہان رونا لیلا میندی حسن اور احمد رشدی کی آواز میں گانے شامل کیے گئے اور ان تمام گانوں کی شاعری سیف الدین سیف اور مسرور انور نے کی اب جانتے ہیں جی اس فلم میں کون کون سے خوبصورت چہرے شامل کیے گئے رانی شاید آلیہ سبیہ اسلام پرویز لیری رنگیلا زائد خان زمورد ناصرہ تیمینہ اور الیاس کشمیری اس فلم میں شامل ہوئے اس فلم میں ٹوٹل آٹھ گانے شامل کیے گئے اور اس فلم کی ریلیزنگ کی بات کریں تو یہ فلم بیس نومبر انیس سو اکتر ہفتے والے دن عید الفطر کے موقع پر پاکستان بار میں نمائش کے لیے پیش کی گئی اردو فلم تہذیب کے بارے میں بنائے گی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر دیں اور یہ ویڈیو آپ کو ٹک ٹاک کے اوپر بھی ملیں گی ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی